پھر ایک بار کرم اتنا اے خدا کر دے پھر ایک بار کرم اتنا اے خدا کر دے میرے قبیلے کے لوگوں کو ہم نوا کر دے جھلس رہی ہے مسائیب دھوپ میں دنیا جھلس رہی ہے مسائیب دھوپ میں دنیا میرے کریم سرے آسمان گھٹا کر دے اور جگہ دے نین سے غفلت میں ہیں جو سوئے ہوئے ہماری قوم کو بیداریاں آتا کر دے دوستو شہزادہ غوثل آدم شہزادہ فاتح بلگرام سیدی سندی سرکار اویس مصطفیٰ میاں صاحب دامز اللہ نورانی کے پیغام محبت سے ہم اور آپ محضوظ ہو رہے تھے ڈاکٹر سلیم احمد صاحب قبلہ عشرفی نے جاتے آتے فرمایا کہ ہمارے جو انجمل کے افراد ہیں ارکان ہیں اشخاص ہیں وہ کچھ گلپوشی کے لئے رہ گئے ہیں تمام علماء جو ممبر نور پر بالخصوص میبان ہیں ان کی گلپوشی کرنا چاہتے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ پانچ گنٹ کا سمیں آپ کے پاس ہے آپ تشریف لائیں اور تمام علماء کی گلپوشی کر لیں چونکہ ابھی جو خصوصی خطیب ہیں حضرت نے بھی فرمایا میں بھی متواتر یہ اعلان کر رہا ہوں سر شام سے اب تک کئی دفعے اعلان کر چکا کہ شانشاہ خطابت حافظ احادیث کثیرہ حضرت اللامہ شاہ سوحیل احمد صاحب جب لا قادری دیلی کی سرزمین سے جو تشریف لائے ہیں ان کی تقریر اب ہونے والی ہے ڈاکٹر سنجر صاحب کلکتوی کے چند اشار ان کا کلام اس کے بعد حضرت کی گفتگو ہوگی سرکار بنفس نفیس تشریف فرما ہے دعا کے بعد ہی آپ حضرت جائیں ورنہ کفے افسوس ملیں گے سرکار کی آمد کی رات ہے گلپوشی کر لیجئے اور آپ حضرت ڈاکٹر سنجر صاحب کلکتوی کو سماعت کرنے کے لئے تیار جلدی آئیں آپ حضرت آج سرکار کی آمد کی رات ہے اور آل رسول کی دعا میں شامل ہونے کے بعد ہی آپ جائیے ظاہر سی بات ہے کہ گھر جائیں گے اور آپ کو نیند آ جائے گی آپ سو جائیں گے وہاں جا کے اوراد وظائف نہیں کر سکتی آپ اس لئے یہاں بیٹھ کر کے جب تک بیٹھے ہیں نیکیاں ہی نیکیاں کمانے کا وقت ہے موقع ہے آپ کے پاس قاری جمیل صاحب کبلہ قائد اجلاس تبصم فرما رہے ہیں مسکرا رہے ہیں کیونکہ سرکار نے اپنے پیغام محبت سے نواز دیا بہت کم اجلاس کو یہ خصوصیت حاصل ہوتی ہے کہ جہاں سرکار خود یہ فرما دیں کہ میں آج کچھ پیغام یہاں کے لوگوں کے نام کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے عالم باقے سرداری کھیڑا کے نوجوانوں اور یہاں کے بزرگوں کی بے پناہ خوشبختی ہے کہ آج سرکار خود سے پیغام نشرت فرمائے ہم سب محضور ہوئے جلدی سے گلپوشی کرلیں چند شیر جب تک ادھر گلپوشی ہو رہی ہے دو تین شیر آپ سے مات کرلیں ڈاکٹر سنجر صاحب کی آمد ہو رہی ہے اور آپ لوگ حضرت کی تقریر سن کے جائیے ورنہ آپ پشتانے کے سوائے کچھ نہیں آپ کے ہاتھ آئے گا سمجھ لیجئے بیٹھ جائیے آپ حضرت پانچ منٹ سن لیجئے گا اس کے بعد جائیے گا اچھی نہ لگے چلے جائیے گا میں نے ہی کہتا کہ آپ پوری تقریر سن کے جائیے گا صرف پانچ منٹ گفتگو سن لیجئے گا اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں اگر وفاق قریبے در نبی ہو جائے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ سرکار کے روزے پہ میرا انتقال ہو جائے مدینہ شریف میں میں مر جاؤں اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی اگر آپ لوگ مدینہ شریف میں مرنا چاہتے ہیں تو محبت سے پورا مجمع کہہ دیں سبحان اللہ بھئی کتنے لوگ ایسے ہیں جو سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں ہاتھوں کو اٹھائیے نہ کہہ ان کو مدینہ شریف میں مرنا چاہتے ہیں محبت سے کہیے یا رسول اللہ بھئی دیکھیں اگر وفاق قریبے در نبی ہو جائے تو میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے اگر وفاق قریبے در نبی ہو جائے تو میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکیں زمانے میں اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکیں زمانے میں درود پڑھئے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے نہ پھیلا سکیں زمانے میں درود پڑھئے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے میں میم ہے لکھوں پھر میم اور دال لکھوں ذرا بولیے سبحان اللہ میں میم ہے لکھوں پھر میم اور دال لکھوں خدا کرے کہ یوں ہی ختم زندگی ہو جائے میں میم ہے لکھوں پھر میم اور دال لکھوں خدا کرے کہ یوں ہی ختم زندگی ہو جائے بنامے ساکیے کوسر بنامے ختم رسل حضرت وقت بہت زیادہ کچھ کہنے کی اجازت نہیں دیتا بلا تاخیر میں مہمان شاعر کلکتے سے یہ جو تشریف لائے ہیں ڈاکٹر سنجر صاحب کلکتہ بھی میں سرکار سے معذرت کے ساتھ چونکہ حضرت کی خواہش ہے محمد سوہل صاحب کی بلا کی کہ حضرت سرکار تشریف لائیں ہیں تو دس منٹ میں حضرت کی موجودگی میں گفتگو کرنوں اور محمد سوہل صاحب کی بلا کی ممبر پہ آنے میں تاخیر ہوئی ہے تو سرکار سے میں معذرت کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ سرکار دس پندرہ منٹ تشریف رکھے ہیں میں ڈاکٹر سنجر صاحب کلکتہ بھی سے گزارش کرنے جا رہا ہوں ادھرہ جلدی سے آپ نعرہ لگا لیجے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی مسلکِ اعلیٰ حضرت سرکار اوے سے ملنک حضرتِ علامہ سوہل احمد صاحب قادری جنابِ ڈاکٹر سنجر صاحب کلکتہ بھی ان کی ہر تدبیر ہوتی ہے مؤثر دیکھئے آئینہ دیکھا ہے آئینے کا جوہر دیکھئے اب چلے گا نجدیوں کے دل پہ خنجر دیکھئے پڑنے ناتِ مصطفیٰ آتے ہیں سنجر دیکھئے السلام علیکم خیریہ سینہ پھر بیچ میں کرسی خالی کیسے ہو گئی جب خیریہ سینہ دیکھئے بیچ میں کرسی خالی جلدی سب پھر کیجئے درد پاک پڑھئے درد پاک پڑھ دے ہو کرسی کو پھر کیجئے اور آپ جلدی ہاں جلدی جلدی اللہ ہم صلی اللہ سیدنا و صفینا و نبینا مولانا محمد بن بارک و سلیم صلو علیہ صلات و سلام علیکی یا رسول اللہ صلات و سلام علیکی یا حفیب اللہ صلی اللہ علیکی و علیہ و سلم ایک مطلع پہلے آپ آمد کے حوالے سے سن لیں اس کے بعد اس شعر میں سناؤں جھومٹھی یہ زمی جھومٹھا اسمہ وہ وہ ہاتھ بچا کے پورے مجمع سے پورے مجمع سے پچھا سے آگے تک پورا جھومٹھی یہ زمی جھومٹھا اسمہ دہر کو جگمہ گانے حضور آگے دہر کو جگمہ گانے حضور آگے جھومٹھی یہ زمی جھومٹھا اسمہ دہر کو جگمہ گانے حضور آگے جھومٹھی یہ زمی جھومٹھا اسمہ جھومٹھی یہ زمی جھومٹھا اسمہ دہر کو جگمہ گانے حضور آگے تاج رحمت کا پہنے ہوئے عرش سے سب پہ رحمت لوٹانے حضور آگے سب پہ رحمت لوٹانے حضور آگے 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 اور حضور کے قدم کو چوم کر میں ایک شیر پہنچا رہا سمات کریں باغ عالم کا ہر گل مہکنے لگا ذرا ذرا جہاں کا چمکنے لگا باغ عالم کا ہر گل مہکنے لگا ذرا ذرا جہاں کا چمکنے لگا باغ عالم کا ہر گل مہکنے لگا باغ عالم کا ہر گل مہکنے لگا ذرا ذرا جہاں کا چمکنے لگا جو تھی صدیوں سے بنجر زمینِ عرب جو تھی صدیوں سے بنجر زمینِ عرب اس کو بلشن بنانے ہو زہر آ گئے جو تھی بنجر جو تھی صدیوں سے بنجر زمینِ عرب اس کو بلشن بنانے اور حضرات حضور عویس ملت کی تقریر میں نے تقریر بہت سنی لیکن پانچ منٹ اور ایک جملے میں مکمل مقصد بیان کرنا آج حضرت کی بارگاہ سے میں نے حاصل کیا اس تبرک کو اپنے ذہن میں بساتے ہوئے آپ یہ شیر سماد کریں حضرت کی زبانِ تقدس سے جو تبرک آپ تک پہنچی ہے اس کو اپنے ذہن میں بسائے فخر آدم ہے جو فخر موسا ہے جو نازئی سا ہے جو فخر آدم ہے جو فخر ایہ ہے جو فخر موسا ہے جو نازئی سا ہے جو فخر آدم ہے جو فخر موسا ہے جو نازئی سا ہے جو دونوں عالم کے رہبر حبیبِ خدا دونوں عالم کے رہبر حبیبِ خدا راہ سب کو دکھانے حضور آگئے طب第一 طب والصح تط tua جو نازئی سا اور یہ شیر نخبِ اجلیام بنی جنب فردی صاحب کرلہ سے پہنچانا سماد کریں جو یتیم و غریبوں کے موابی ہیں محبت سے محبت سے ہاتھ بچا گئے محبت سے سبھی لوگ ہاتھ بچارے ہیں محبت سے بول دیں جو یتیم و غریبوں کے موابی ہیں مفلسوں بے گسوں کے جو ملجا بھی ہیں جو یتیم و غریبوں کے موابی ہیں مفلسوں بے گسوں کے جو ملجا بھی ہیں جو یتیم و غریبوں کے موابی ہیں جو یتیم و غریبوں کے موابی ہیں مفلسوں بے گسوں کے جو ملجا بھی ہیں بن کے ہر درد دل کی دوا دہر میں سب کو اپنا بنانے غزور آگئے بن کے ہر درد دل کی دوا دہر میں سب کو اپنا بنانے غزور آگئے اور کمیٹی کے نوجوانوں کے حوالے سے یہ شیر تمام نوجوان نسیم بھائے اور دگر تمام لوگ میں نام نہیں جانتا ہوں ان کے حوالے سے یہ شیر اور قاری جمیل صاحب کی بلا سماعت کریں کتنی پرنور ہے یہ سوہانی گھڑی بولے 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 امید ہے کمیٹی کے جانب سے نعرہ لگے گا میں پہنچا رہا سماعت کریں کتنی پرنور ہے یہ سوہانی گھڑی جشنے میلاد میں جھومٹھی زندگی جن کی زندگی جھومیے محبت سے ہاتھ ڑھاک بولے کتنی پرنور ہے یہ سوہانی گھڑی جشنے میلاد میں جھومٹھی زندگی کتنی پرنور ہے یہ سوہانی گھڑی کتنی پرنور ہے یہ سوہانی گھڑی جشنے میلاد میں جھومٹھی زندگی جن لبوں پر تھی چھائی ہوئی مردنی جن لبوں پر تھی چھائی ہوئی مردنی ان لبوں کو ہسانے حضور آگئے جن لبوں پر تھی چھائی ہوئی مردنی چھائی ہوئی مردنی ماشاءاللہ مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں یہ رسول پاک کی سنت ہے مسکرائیے 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 بولیے سوہانی گھڑی ایک شیر سماعت کریں اے حلیمہ مقدر پہ تو نہ ذکر کس قدر زندگی ہے تیری آج پر اے حلیمہ مقدر پہ تو نہ ذکر کس قدر زندگی ہے تیری آج پر اے حلیمہ مقدر پہ تو نہ ذکر اے حلیمہ مقدر پہ تو نہ ذکر کس قدر زندگی ہے تیری آج پر رس کے جنت بنا ہے تیرا آج گھر تیری پگڑی بنانے حضور آ گئے بچوں سے پیسہ لینے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے لیکن نہیں لینے سے بعد میں پریشانی ہوتی ہے شیر سنیے مقدر پہ تو نہ ذکر پہ چاروں سماعت کریں تاج رحمت کا پہنے ہوئے عرش سے سپر رحمت لٹانے حضور آ گئے بس درودوں کی ڈالی سجاتے رہو بس درودوں کی ڈالی سجاتے رہو جشنے میلا دیا کا منا تے رہو جشنے میلا دیا کا منا تے رہو بس درودوں کی ڈالی سجاتے 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 رہو فقط تم نہیں سب کی تسمار جگہ نے حضور آآأ آآآ آآآ آآ آآآ آآ آآ آآآ آآ آآ آآآ آآ Praise نارید تقریر نارید رسالہ نارید رسالہ چاکٹر سنیہ کا چاکٹر سنیہ صاحب 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 اللہمہ سوہل صاحب کی تقریر کے بعد میں سناؤں گا ہندی میں انگلیش میں عربی میں بنگلہ میں سنسکرت میں سناؤں گا لیکن آپ بیٹھے رہیے گا چار مشرے کلکتے کی پہچان میں آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت کا ایک بار محبت کے ساتھ ہاتھ بچا کے زبان سبحان اللہ سے پر کریں مفلسوں کو بھی وہ جینے کی ادا دیتے ہیں مفلسوں کو بھی وہ جینے کی ادا دیتے ہیں تنگ دل کو بھی وہ آئینہ بنا دیتے ہیں اور سارے آلم کے لیے سارے آلم کے لیے ہے میرے آقا رحمات کھا کے پتھر بھی وہ دشمن کو دعا دیتے ہیں کھا کے پتھر بھی وہ دشمن کو دیتے ہیں سارے آلہ حبت سرکار کی آمد سرکار کی آمد برابہ دوکٹر سنیر صاحب کھول کھاتا یہ چار مشرے پہنچا رہا ہوں سماعت کریں جہاں بھی پڑھا ہوں ساڑھے اکیس نعرے لگے ہیں اب یہاں دیکھتے ہیں لکنوں کی سرجمین پہ پڑھا رہا ہوں مطلب اکیس نعرے بڑا بڑے لوگ لگائیں اور ایک نعرہ جو آج چھوڑا بچہ لگایا ساڑھے میں پہنچا رہا ہوں سماعت کریں محبت کے ساتھ جو بلندی پہ گئے وہ نام نہیں مٹ سکتا جو بلندی پہ گئے وہ نام نہیں مٹ سکتا میرے سرکار کا پیغام نہیں مٹ سکتا جو بلندی پہ گئے وہ نام نہیں مٹ سکتا میرے سرکار کا پیغام نہیں مٹ سکتا جو بلندی پہ ہیں وہ نام نہیں مٹ سکتا میرے سرکار کا پیغام نہیں مٹ سکتا لاکھ کو شش کریں لاکھ کو شش کریں امریکہ مٹانے کے لئے میرا دعویٰ ہے کہ اسلام نہیں مٹ سکتا اسلام 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 سرکار کیامت مرحبا مرحبا مصر کے امام احمد رضا لاکھ کو شش کریں مصطفی جو بلندی پہ ہیں وہ جو بلندی پہ ہیں وہ نام نہیں مٹ سکتا مو بچے مو بچے جو بلندی پہ ہیں وہ نام نہیں مٹ سکتا میرے سرکار کا پیغام نہیں مٹ سکتا میرے سرکار کا پیغام نہیں مٹ سکتا لاکھ کو شش کریں لاکھ کو شش کریں امریکہ مٹانے کے لئے میرا دعویٰ ہے کہ اسلام نہیں مٹ سکتا میرا دعویٰ ہے کہ اسلام نہیں مٹ سکتا لگے ہاتھ حضور عویٰ ملک کا پیغام آپ تک پہنچانا اسلام آت کریں محبت کے ساتھ یہ چار مشرے میں جرہا ہاتھ بجا کے بول دیں یا رسول اللہ ہاں وہ جنت میں مقا اپنا بنا لیتے ہیں کون اپنے ماں باپ کی جو لوگ دعا لیتے ہیں اپنے ماں باپ کی جو لوگ دعا لیتے ہیں ہاں وہ جنت میں مطا اپنا بنا لیتے ہیں اپنے ماں باپ کی جو لوگ دعا لیتے ہیں ایسے ہی لوگوں پہ ایسے ہی لوگوں پہ اللہ کی رحمت ہوگی جو غریبوں کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں جو غریبوں کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں کلام بہت لمبا ہے لیکن مقتے کی صورت میں آخری چار میں سے چونکہ حضور بہت دیر سے میبر نور پہ جلوہ فرما ہے تقریر کے بعد مکمل میں سناوں گا جتنے دیر چاہیں گے آخری چار میں سے سمات کریں دیر استقبال کر لیں ہاتھوں کو فجا میں رہ رہا کے بولے یا رسول اللہ ہاں وہ جنت میں مقام اپنا بنا لیتے ہیں دونوں عالم میں وہ عزت نہیں پانے والے دونوں عالم میں وہ عزت نہیں پانے والے دونوں عالم میں وہ عزت نہیں پانے والے کون جو ہے شانے شہے کون ہے ان گھٹانے والے جو ہے شانے شہے کون ہے ان گھٹانے والے دینِ اسلام کا دینِ اسلام کا اللہ ہے نگہبا سنجر خود ہی مٹ جائیں گے دنیا سے مٹانے والے موسیقا